وَلَوْ قَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ یہ حروف مقتعات میں سے وہ حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اس کا صحیح معنی اور مفہوم صرف اللہ کو معلوم ہے تلق آیات الكتاب المبین یہ واضح کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَى مُوسَى وَفِرَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کچھ حالات ایمان والوں کے فائدے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں بے شک فرعون زمین میں یعنی مصر میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس نے وہاں کے لوگوں کو الگ الگ گروہوں میں بانٹ دیا تھا ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کو بہت ہی دبا کر رکھا تھا یعنی کمزور بنا دیا تھا ان کے بیٹوں کو زبا کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں یعنی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا بے شک وہ بڑا ہی فسادی تھا اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں یعنی بنی اسرائیل کو زمین یعنی مصر میں کمزور بنا دیا گیا تھا ان پر احسان کریں انہی کو دین کا رہنما بنا دے اور انہی کو مصر کا وارث بنا دیں اور انہیں زمین یعنی مصر میں حکومت دے دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس سے وہ ڈڑتے تھے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم اس بچے کو دودھ پلاتی رہو اور جب تمہیں اس کی زندگی کا ڈر ہو جائے تو اسے سمندر میں ڈال دو اور نہ ڈرو اور غم نہ کرو بے شک ہم اسے تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے تو انہیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے سمندر میں ڈال دیا تو فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو سمندر سے نکال لیا تاکہ وہ ان کے دشمر اور ان کے رنج و غم کا سبب بنے بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر بڑے گناہگار تھے اور فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے اور وہ لوگ اس کے انجام سے بے خبر تھے اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار تھا اور اگر ہم اسے تسلی نہ دیتے تو قریب تھا کہ وہ سارا راست کھول دیتی اور تسلی دینے کا دوسرا فائدہ یہ تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹانے کے ہمارے وعدے پر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ تو وہ انہیں دور سے ہی دیکھتی رہی اور فرعون کے لوگوں کو پتا بھی نہیں چلا اور ہم نے پہلے ہی سے ان یعنی موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں یعنی دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر کا پتا بتا دوں جو تمہارے لئے اس بچے کے پرورش کریں اور وہ لوگ اس بچے کے خیرخواہ بھی ہوں یعنی بھلائی چاہنے والے ہوں اس طرح ہم نے ان موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ تھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ رہے اور تاکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں ناظرین اکرام آسان در سے قرآن کے اندر بیسویں پارے کا چونتہ رکوہ جس کے اندر سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس کی شروع کی تیرہ آیتیں ہیں سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس القصص معنی قصے کہانیا اور اس کا ذکر جو ہے آیت نمبر ٹوئنٹی فائب کے اندر ہے سورہ قصص جو ہے یہ مکی سورہ اس کے اندر ایٹی ایٹ آیتیں ہیں اور نو رکو ہیں سب سے پہلے فرعون اور بنی اسرائیل کا واقعہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا لمبا قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا بچپنا موسیٰ علیہ السلام کی جوانی موسیٰ علیہ السلام کا گھوسا پھر موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین جانا مدین سے دوبارہ واپس مصر آنا اس کا ذکر ہے اور اس سورہ کے اخیر اخیر میں اسرائیلی سیٹ قارون کا ذکر ہے جس کو اپنے مال پر بہت فخر تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مال سمیتھی زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ دھستا رہے گا اب آئیے دیکھتے ہوئے چلیں آیت نمبر ایک سے چھے کے درمیان غور کیجئے فرعون کا ذکر ہے اس کے بارے میں ہے کہ ہم نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتائی گئی ہیں اسے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور پکے ہیں اور صحیح بات آپ بتا رہے ہیں اور آپ نبیوں میں سے ہیں رسولوں میں سے ہیں نَطُلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَاءِ مُوسَى وَفِرَونَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ہم آپ کو سنا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام و فیرون کا واقعہ بلکل حق ہے یہ یہ سچا واقعہ ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ ایمان لیا ہے لیکن فیرون کیا تھا ان فیرون علا فی الارض لیکن فیرون نے زمین میں فساد پھیلایا آگے اللہ نے ذکر کیا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کمزور لوگوں پر احسان کیا اب اور کیجئے اس میں تین چار چیزوں کا ذکر ہے کہ ہم کمزور لوگوں پر احسان کرنا چاہتے تھے یعنی بنی اسرائیل کمزور تھے اللہ نے ان پر احسان کیا پھر انہی میں سے امام بنایا ان کو وارث بنا دیا زمین کا ان لوگوں کو وارث بنا دیا یعنی شام کا علاقہ دے دیا مصر کا علاقہ دے دیا اس کا ذکر ہے دوسری جگہ پہ ہے سر آراب سر نمبر سات آیت نمبر 137 وَاُرَسْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبْهَا لَتِبَارَكْنَا فِيهَا اور ہم نے سب سے کمزور قوم کو زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ کمزور کو بھی حکومت دے سکتے ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں اس لئے طاقت پر کبھی گھمن نہیں کرنا چاہیے کہ طاقت کی وجہ سے یہ حکومت بنی رہ گی ایسا کبھی نہیں ہوتا زمین اللہ کی ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے زمین دے دیتا ہے اس کے بعد غور کیجئے آیت نمبر سات سے تیرہ کے درمیان موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا ذکر ہے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا فیرون نے یہ کیا تھا کہ ایک سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور ایک سال کے بچوں قتل کیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حفاظت کی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیٹ میں تھے تو ان کے ماں کا جو پیٹ تھا وہ بھی ظاہر نہیں ہوا اور جب وہ پیدا ہوئے تو دایا کو پتا نہیں چلا دودھ پلانے والی عورتوں کو پتا بھی نہیں چلا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انتظام کیا پھر اسی طریقے سے جب ان کے اندر گھبرہات پیدا ہو گئی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ نے کہا کہ ایسا کرنا سمندر میں ڈال دینا بلاخر انہوں نے سمندر میں ڈال دیا اور ان کے بہن سے کہا بہن کا نام مریم بنت عمران ہے عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام مریم بنت عمران ہے اور موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کا نام مریم بنت عمران ہے دونوں میں نام سیم ہے یعنی بڑی بہن انہوں نے کتنا بہترین کردار ادا کیا وہ کنارے کنارے چلی وہ ڈری نہیں گھبرائی نہیں بلکہ کنارے کنارے چلتی رہی بالاخر جب فیرون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اب وہ بچہ دودھ نہیں پی رہا کسی کا فَقَالَتْ حَلَّدُ لَكُمْ عَلَىٰ اَحْلِ بَيْتِ يَقْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاسِحُونَ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کیا میں ایسا گھر نہ بتلا دوں ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے اب اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین انتظام کیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی دایا کا دودھ پی لانے والے کا دودھ نہیں پیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے کس کا دودھ پیا ان کی ماں کو بلایا گیا فیرون کے دربار میں وہ کہا گیا آپ یہی رہیں اور ان کو دودھ پی لائیں دیکھیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے فیرون کی بیوی آسیا نے کہا اسے قتل مت کرو ہم آگے چل کے اسے اپنا بچہ بنا لیں گے قررت عین اللی ولک یہ میرے لئے اور تیرے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تم اسے قتل مت کرو یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں گے لیکن ان کو شعور نہیں تھا اب اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی فیرون نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہ آپ اپنے گھر جائیں بچے کو دودھ پلائیں اور ہم سے تنخواہ بھی لے کر جائیں دیکھیں آپ نے کتنا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا تھا تو جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے وہ گھبرا رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو بچے کو کوئی ماں ڈالے تو قریب تھا کہ وہ جا کے خود بول دیتی کہ یہ میرا ہی بچہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تسلی دی اور دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو ان تک لوٹا دیا تو ناظرین اکرام یہ موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے کا ذکر ہے آگے ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کیسی رہی تو آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی